کوئی آپ کو ہسٹری میں ایسی مثال ملتی ہے کہ پسی آنے کے ڈر سے الیکشن کو کینسل کیا یہ ملتوی کیا جائے کوئی ایسی مثال آج تک میں نے نہیں سنی یہ پہلی بار ہے تو یہ ایک انڈیموکریٹک ہے اس سے لوگوں کا غصہ اور بڑے گا اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے یہ بیسیکلی جو یہ سیٹ بنائی بھی گئی جس طریقے سے اس سیٹ کو ڈی لیمیٹیشن کے بعد بنایا گیا رجوری کنچ کے لوگوں کو آنتناک کے ساتھ آنتناک والوں کو یہاں کے ساتھ جوڑا گیا پہلے تو وہی ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ وہی زیادتی ہے تو لوگوں نے اس چیز کو بھی فیل کیا ہوا تھا کہ کہاں ڈورو ہے کہاں وچی ہے کہاں سن تھن ٹاپ ہے کہاں نشہرہ ہے کہاں منڈی ہے کہاں بالا کوٹ ہے تو یہ ایک سارا بہانہ ہے اب لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ کن چیزوں کے لیے کیا گیا ہے آہستہ آہستہ وہ چیزیں سامنے آ جائیں سر نیشنل کانفرنس کیا اسی قوت کے ساتھ اسی پولٹیکل زیل کے ساتھ الیکشن کنٹسٹ کرتی رہے گی اور آگے ملتا ہوں کر رہے ہیں آج آپ کے سامنے ہیں ادھر ریجوری میں اس طرح کی کیمپینز اور نیشنل کانفرنس کی طرف سے اس سیٹ پر چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ جو کمپین یہاں پہ نیشن کانفرنس کی جماعت کی بات ہی نہیں ہے ہر شخص چلا رہا ہے ہر آدمی چلا رہا ہے ریجوری پنچ کا وہ شاید کسی اور جگہ نہیں چل رہی ہے